بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے کپتان عمران خان صاحب کے اور سابقا خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے قصص کی تفصیلات یہ ہیں ایک تو القادر ٹرس کیس جو کہ آج جل کے اندر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرائل چل رہا ہے جیسے کہ دوسرے ٹرائل چلے اور خان صاحب کو سزائیں دی گئیں تو اس القادر ٹرس کیس کی آج اڈیالا جل میں سمات ہے جس میں گوہوں کے بیانات کلمبند اور کراس ایگزیمنیشن کے لیے سمات ہے خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر یہ نیب نے کیس بنایا ہے اور اس میں عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ ان دونوں کا کوئی رول ثابت نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کسی طرح سے کوئی اس میں ان کا قصور ہو ان کا کوئی گناہ ہو جو ایک گواہ پیش ہو گئے ہیں انہوں نے گوائی دی ہے اس گوائی کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو بڑا واضح طور پر گواہی دیتے ہو کہہ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایک پینی کا بھی فائنانشل بینیفٹ دونوں نے نہیں لیا تو پھر کیس کس چیز کا چل رہا ہے اسی طرح سائفر کیس کی سمات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور سائفر کیس بھی آپ کو پتا ہے کہ باہر سے دھمکی ملتی ہے کیمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا دو خان صاحب قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں بتاتے ہیں اور ان کے اوپر جنہوں نے یہ سارا کام کیا حکومت ہٹانے میں بجائے یہ کہ وہ آج جیل میں ہوتے خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا پھر آٹھ دنوں میں پچیس گواہ کروا کے یعنی کتنی سپیڈ سے ٹرائل کروایا کہ جلدی سے جلدی خان صاحب کو سزا ہو اور الیکشن سے پہلے یہ سزا ہوتا کہ لوگوں کے اندر مایوسی ہو کہ خان صاحب تو نہیں آئیں گے باہر لیکن آٹھ ہروری کو لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں تو سائفر کیس جیسے تیزی سے چلایا گیا تھا نیچے اس تیزی سے ہائی کورٹ میں ابھی تک کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہوگا ان کی سزا کی سسپینشن کے لیے یعنی کہ سزا کی موطلی کے لیے ہم نے درخواست دیئی ہے اور وہ سماعت آج ہے ہر روز ہو رہی ہے لیکن یہ اس کے اندر تو کوئی اتنی پچیدگی تھی ہی نہیں سمپل کیس تھا کہ جن لوگوں نے یہ سارا سازش جو سارے اس کے اندر جن کا رول تھا انہیں اندر ہونا چاہیے تھا اور کپتان کو باہر ہونا چاہیے تھا سائفر کوڈز میں آتا ہے اور کوڈز کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی کانسلز کی دو میٹنگ ہوئی ایک جو نواز شریف شباز شریف جو ہیں اس نے اس وقت کنڈکٹ کی جس میں یہ بقایت اور برباد تسلیم کی گئی کہ یہ اس طرح کی لینگوش استعمال کی ہوئی اور بقایدہ ڈی مورش کیا گیا اس کے اوپر لیکن آج پھر انکاری ہیں کبھی کہتے ہیں آیا نہیں کبھی کہتے ہیں آیا ہے کبھی کہتے ہیں فورن آفیس کے اندر پڑا ہے کبھی کہتے ہیں جی ان کے پاس تھا تو یہ ان کے بیانات آپ کے سامنے سارے چلتے ہیں اسی طرح القادر ٹرس کیس کے اندر زمانت کی درخواست بھی اب لائی کی ہوئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ میں وہ بھی فکس ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے جو ہی یہ اگر میرٹ کی اوپر سن کر میرٹ کی اوپر فیصلہ دیا جائے تو ایک منٹ بھی یہ خان صاحب کو اندر نہیں رکھا جا سکتا کسی کیس میں لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر نہ قانون ہے نہ کوئی قائدہ ہے نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی ضوابط ہے تو اس طرح سے کاروائییں چل رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کپتان عمرہ خان صاحب سرخ روح ہوں گے